بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو ہم سالف کر رہے ہیں چپٹر نمبر ٹو پہ ہیں اور چپٹر ٹو میں ہم ایکسرسائز ٹو پائنٹ فائی پہ آتے ہیں اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز ٹو پائنٹ فائی میں جو کانسپٹ سیوٹز ہوں وہ ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ٹو سیٹ کیا ہوتا ہے لوجیکل سیٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کی آپس میں کنورجن وغیرہ وہ سب ہم دیکھ چکے ہیں تو اب ہم اس ایکسرسائز میں اس کو اپلائے کریں گے ان کانسپٹس کو ٹھیک ہے تو اس ایکسرسائز میں ہمیں چار کوسٹنز گیون ہیں اور چار کوسٹنز میں ہمیں تھیورمز گیون ہیں جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یعنی کہ دی مارگنز لا ہے یا associative property of union ہے associative property of intersection ہے اور distributive property ہے تو وہ ہم پہلے solve کر چکے تھے sets لے کر ہم ٹھیک ہے تو اب انہوں نے ہمیں کہا ہے اس exercise میں کہ ہم نے وہ theorems جو ہیں ان کو convert کرنا ہے logical form میں اور ہم نے truth tables کے طرح ہم نے اس کو prove کرنا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ہمارے پاس question number one ہے ہمیں A intersection B A کا intersection ہے B کے ساتھ اور پھر اس کا whole complement ہے is equal to A complement union B complement یہ کون تھا theorem ہے آپ مجھے یہ بتائیں گے کیونکہ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ ہے دی مارگنز لاو ٹھیک ہے تو دی مارگنز لاو دو تھے ایک union کا ایک intersection کا ٹھیک ہے تو یہاں پر intersection ہے اور یا union ہوتا تو یہاں پر intersection ہوتا تو یہ ہمارے بس دی مارگنز لاو ہے اس کو ہم پہلے prove کر چکے ہیں ٹھیک ہے sets ہم نے لیے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے A set ایک لیا تھا اور B set لیا تھا اور ایک universal set لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے left side کو solve کیا right side کو solve کیا ان sets کو use کرتے ہوئے اور ہمارے پاس result سے ہم آئے تھا ہم نے کہا کہ یہ ہم theorem prove کر چکے ہیں لیکن اب یہاں پر کیا ہم نے کرنا ہے ہم نے اس کو convert کرنا ہے logical form میں ٹھیک ہے تو logical form میں convert کرنا ہم پیشلی lecture میں دیکھ چکے ہیں کس طرح سے convert کیا جاتا ہے تو ہم پہلے اس کو convert کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے A set تو اسی طرح سے آجے گا A اس کے بعد intersection کس میں convert ہو جاتا ہے logical میں جا کے end میں ٹھیک ہے تو یہ end بن جائے گا اس کے بعد B set اسی طرح سے آجے گا یہ بن گیا A and B ٹھیک ہے اب bracket کے باہر آپ دیکھیں تو یہ اس کا whole complement ہے تو complement کس میں convert ہو جاتا ہے جنہوں نے negation کہا ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا whole negation بن جائے گا یہ ٹھیک ہے تو یہ complement کی وجہ سے negation آ گیا اور یہ intersection کے جگہ end آ گیا تو یہ ہم نے left hand side کو convert کر دیا logical form میں اسی طرح سے اب ہم right side پہ آتے ہیں تو right side پہ کیا ہوگا اب اس کا تو whole complement نہیں ہے یہ تو الہیدہ الہیدہ complement ہے مطلب کہ الہیدہ الہیدہ ان کے negations بن جائیں گے یعنی کہ یہ A complement کیا ہو جائے گا negation of A اس کے بعد B complement کیا بن جائے گا negation of B اور ان دونوں کے درمیان میں کیا ہے union ہے تو union کس میں convert ہو جاتا ہے اور میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے اور بن گیا تو یہ پورے کا پورا theorem میں نے convert کر دیا logical form میں اب ہم نے مزید اس کو آگے کیا prove کرنا ہے tooth table کے through ٹھیک ہے تو tooth table ہم اس کا بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کے چاہیے ہوگا ایک تو میں پہلے change کر لیتا ہوں color ٹھیک ہے تو tooth table میں ہمیں ایک تو A اور B ان کا combinations آئیں ہوں گے ٹھیک ہے A اور B آگیا اس کے بعد کیا کے چاہیے ہوگا negation ٹھیک ہے negation of A دونوں کے negations بھی find کر لیں گے negation of A اور negation of B اسی طرح سے اب left side میں اور کیا چاہیے ہمیں A and B ٹھیک ہے A and B ہم find کریں گے اس کے بعد اس کا negation لیں گے تو ہمارے پاس left side کا result آجائے گا یعنی کہ اس کا ہم negation لے لیں گے negation of A and B اور اس کے بعد right side کیا ہے ہمارے پاس negation of A یعنی کہ یہ جو ہے اور negation of B یہ ہے ان دونوں کے درمیان اور ہم find کر لیں گے تو ہمارے پاس right side کا result آجائے گا negation of A اور negation of B اب ہم اس کا truth table بناتے ہیں ٹھیک ہے A اور B کا combinations ہمارے پاس کیا آ سکتے ہیں ہمارے پاس true 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 false false true اور false false یہ چار combinations بنتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہم پہلے بھی root tables بناتے آئے ہیں construct کرتے آئے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھے تھے اچھا اب کیا ہے اس کے بعد کہ ہم نے negation of A find کرنا ہے مطلب کہ یہ جو A ہے اس کا opposite true ہے تو false ہو جائے گا یہ بھی true ہے تو false ہو جائے گا false ہے تو true ہو جائے گا اور یہ false ہے تو یہ true ہو جائے گا اسی طرح سے B کا negation ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ true کا false پھر false کا true اور true کا false false کا true یہ ہمارے پاس بن گیا اس کے بعد ہے A and B یعنی کہ A اور B کے درمیان ہم نے and find کرنا and کیا ہوتا ہے اگر تھوڑا سے recall کریں and ہم تب true لکھتے تھے and کا result جب دونوں propositions true ہوتی تھی ٹھیک ہے تو یہ دونوں true ہیں تو اس کا result یہ true آئے گا باقی سب یہ true اور false یہ دونوں true نہیں ہیں تو result false آئے اس کے آگے ہم چلتے ہیں اب ہم نے negation اس کا find کرنا ہے negation of a and b a and b تو ہم find کر چکے ہیں جو کہ یہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا negation find کرنا ہے تو true کا false ہو جائے گا false کا true false کا true اور اس false کا true یہ ہم نے اس کا negation لے دیا تو یہ actually ہمارے پاس کیا ہے left hand side equation کی ٹھیک ہے تو left hand side result یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اب ہم اس next step پہ آتے ہیں جو کہ negation of a and negation of b اور find کرنا ہے یعنی کہ negation of a and negation of b ہے ان دونوں کے درمیان اور find کرنا اور result کیا ہوتا ہے جو کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں پچھلے lectures میں ٹھیک ہے تو اور تب true ہوتا ہے جب کوئی بھی ایک ان میں سے true ہو مطلب کہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ false ہیں propositions ٹھیک ہے تو یہ false ہی رہے گا کیونکہ اس کے درمیان کوئی بھی ایک true ہوتا تو میں true لکھ سکتا تھا اس کو ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہی false ہیں تو result میں بھی false آئے گا اسی طرح سے یہ دیکھیں تو ان میں یہ true ہے یہ false ہے یعنی کہ ایک true تو آرہا ہے تو یہ true ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد true false یہ بھی تو یہ true ہو تو left hand side اور right hand side کو compare کریں ان کے results کو یہ false ہے یہ true 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 یعنی کہ بالکل same results آئے ہیں تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں left hand side is equal to right hand side کے ٹھیک ہے مرتب کہ ہم theorem prove کر چکے ہیں theorem left hand side کیا تھی a intersection b complement is equal to a complement union b complement تو یہ ہمارے پاس theorem proved ہو چکا ہے proved ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا اس میں سب سے پہلے ہم نے اس کو logical میں convert کیا ٹھیک ہے ہمارے پاس union اور intersection میں جو given تھا theorem اس کو نے logical میں convert کیا کس طرح سے convert کیا جاتا ہے وہ پیش لیکچر آپ دیکھیں اس میں ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے دیکھا تھا کہ کس طرح سے convert کیا جاتا ہے ہر ایک entity کو ٹھیک ہے تو ہر ایک operation کو اچھا اس کے بعد ہم نے logical کا تو آپ کو آنا چاہیے truth table کس طرح سے بنائے جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت سے lectures اس پہ ہو چکے ہیں تو وہ ہم نے truth table بنایا اور truth table کے results سے left hand side and right side کے results compare کیا اور وہ بالکل same تھے تو اس سے ہم یہ prove کر دیا کہ left and side and right side کے result ہمارے بات same آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ left and side and right side b equal ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ next theorem پہ آتے next question پہ آتے ہیں question number two question number two کیا ہے a union b کا union c کے ساتھ is equal to a union b union c یہ ہمارے پاس ایک اور theorem given ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا theorem ہے یہ کون سی property ہے تو اگر تھوڑا سے recall کریں تو یہ بنتی ہے union کی associative property associative property of union ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے proof کرنا ہے اس method سے logical میں convert کر کے پھر stable بنانا تو ہم convert کرتے تو اس کو convert کس طرح سے کیا جائے گا یہ union ہے بلکہ سب ہی union ہے union جو ہیں وہ آج convert ہو جائیں اور میں ٹھیک ہے logical میں جب ہم convert کریں گے تو اور میں convert ہو جائیں گے تو یہ بنے گا a اور b اور اس کا اور c کے ساتھ a اور b اور c ٹھیک ہے تو یہ ہمارا convert ہو گیا logical form میں یہ ہے logical اب اس سے آگے اس کا tut table بنانا ہے ٹھیک ہے تو tut table بھی بنا لیتے ہیں اور اس کا results سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا results آتے ہیں تو اس کے لیے میں وہ a b چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے اور c بھی چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمیں a اور b کے ترمیان اور find کرنا ہوگا a اور b اس کے بعد اس کا اور لے لیں گے c کے ساتھ بھی a اور b اس کا اور لے لیں گے c کے ساتھ ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم b اور c find کر اور اس کا اور لے لیں گے a کے ساتھ a b c تو یہ ہمارے پس right hand side بن جائے گی ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پس left hand side بن جائے گی اب اس میں کیا ہے ہمارے پس تین propositions ہیں ٹھیک ہے پہلے ہمارے پس دو ہوتی تھی تو دو کے کمبینیشنز کتنے بنتے ہیں چار اب تین کے کتنے بنتے ہیں تین کے آٹھ بنیں گے کمبینیشنز ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کتنے بنیں گے ٹو کی پاور number of propositions number of propositions کتنی ہیں اگر دو ہوں تو چار کمبینیشنز بنتے ہیں اور اگر تین ہوں تو آٹھ کمبینیشنز بنتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے چار کمبینیشنز ہوں تو ٹو پاور فور ہم دیکھیں گے سکسٹین بنیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے number of combinations ہم دیکھ سکتے ہیں ٹو کی پاور سے فائنڈ کر کے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس تین propositions ہیں تو اس کے کمبینیشنز ہم بناتے ہیں ٹرو 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 فالس ٹرو فالس ٹرو ٹرو فالس فالس بن جائے گی ایک ٹرو فالس فالس اور اسی طرح سے فالس ٹرو ٹرو اور مزید آگے جائیں تو فالس ٹرو فالس 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 ٹرو اور لاشٹ ون ہے فالس فالس اور فالس ٹھیک ہے یہ سب کے سب ڈیفرنٹ کمبینیشنز ہیں اس میں سے کوئی ایک جیسا دول کر دیں یعنی دو 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 دفعہ دکھنا شروع کر دیں ٹرو ٹرو فالس فالس ٹرو فالس فالس اور اسی طرح سے اب اس سے پیچھے آئیں تو دو کی جگہ چار دفعہ کر دیں چار دفعہ ٹرو اور چار دفعہ فالس تو اس طرح سے ہمارے بس چار دفعہ کمبینیشنز بن جائیں گے تو یہ ہمارے بس آٹھ کمبینیشنز بن چکے اب ہم نے اس کا فائنڈ کرنا ہے اے اور بی ٹھیک ہے تو اے اور بی یعنی کہ اے کو لیں گے اور بی کو لیں گے ان دونوں کے دریمیان ہم اور فائنڈ کریں گے تو اور ہمارے بس کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھی ان میں سے ٹرو ہو تو ریزلٹ میں ہم ٹرو لکھتے ہیں یعنی کہ یہ دو سے آتا جا رہا ہے کوئی نہ کوئی ٹھیک ہے یہ بھی ٹرو اب یہاں پر دیکھیں تو یہ دونوں فالس ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا ریزلٹ فالس آئے گا یہ بھی دونوں فالس ہیں تو اس کا ریزلٹ بھی فالس آئے گا ٹھیک ہے تو اب کیا ہے مزید آگے کہ ہم نے اے اور بی تو ہم پہلے فائنڈ کر چکے ہیں اس کا ہم اور فائنڈ کریں گے سی کے ساتھ یعنی کہ اے اور بی یہ ہے ٹھیک ہے اس کا اور فائنڈ کریں گے سی کے ساتھ اب ان دونوں کو دیکھیں گے ان دونوں میں کوئی بھی ایک ٹرو ہو تو ہم ریزلٹ ٹرو لکھتے ہیں گے یہ ٹرو ہو گیا ان دونوں کو دیکھیں تو یہ بھی ٹرو ہو گیا یہ بھی ٹرو ہو جائے گا یہ بھی ٹرو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی ٹرو ہو جائے گا اور یہاں پر بھی دونوں میں سے ایک ٹرو ہے تو یہ بھی ٹرو باقی ان میں سے بھی ایک true ہے تو یہ بھی true ہو جائے گا اور یہ دونوں false ہیں تو یہ result false بن گیا ٹھیک ہے اب ہم b اور c پہ آتے ہیں b اور c میں کیا ہے کہ ہم نے b کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور c کو دیکھنا ہے یہ c ہے تو ان دونوں میں اور کس طرح آئے گا ان دونوں میں سے کوئی ایک true ہو تو result true آئے گا ٹھیک ہے تو یہ true بن جائے گا اس کے بعد یہ بھی true آجے گا یہ بھی true آجے گا یہ دیکھیں یہ دونوں false ہیں تو اس کا result false ہم لکھیں گے اور یہ دونوں true ہیں تو اس کا result ہم true لکھیں گے یہ ایک true آرہا ہے اس میں سے تو یہ بھی true اور ان دونوں میں سے بھی ایک true آرہا ہے تو یہ true اور یہ دونوں false ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا result false آئے گا تو یہ ہمارے پر sexual میں آ چکا ہے b اور c ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کے اوپر جو کہ ہے بی اور سی کا ہم نے اور فائنڈ کرنا ہے اے کے ساتھ یا پھر ہم اس کو ایسے بڑھ سکتے ہیں اے کا ہم نے اور فائنڈ کرنا ہے بی اور سی کے ساتھ یعنی کہ اس کو اب ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے بی اور سی کو اور اس کے ساتھ میں ہم دیکھیں گے کس کو اے کو یعنی کہ اس کو تو جن کے اوپر میں نے ٹکس لگائیں ان کے درمیان ہم نے اور فائنڈ کرنا ہے یعنی کہ یہ true ہے اور یہ بھی true ہے تو result میں true ہے یہ true ہے اور یہ بھی true ہے تو result میں true ہے یہ true ہے یہ بھی true ہے تو result میں بھی true آئے گا اب یہ بھی true ہے یہ false ہے ٹھیک ہے تو یہ true ہو جائے گا کیونکہ اور ہم find کر رہے ہیں کوئی بھی ایک true ہو تو اس کا result true ہو جاتا ہے تو یہ بھی true آجائے گا اب یہ false ہے لیکن یہ true ہے تو یہ true آجائے گا اس کے بعد یہ false ہے لیکن یہ true ہے تو یہ بھی true اب یہاں پر last میں یہ دونوں false ہیں تو result میں false آئے گا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں تو ہمارے پاس left hand side یہ بنتی ہے ٹھیک ہے اور right hand side ہمارے پاس یہ بنتی ہے دونوں کے results کو compare کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ true ہے یہ بھی true ہے دونوں same ہو گیا یہ بھی true یہ بھی true یہ بھی true دونوں کے results اگر compare کریں صرف last میں دونوں false ہو رہے ہیں باقی سب کے سب true ہو رہے ہیں تو دونوں کے results کیا ہیں equal ہیں تو equal results آ چکے ہیں مطلب کہ دونوں left hand side اور right hand side آپس میں equal ہیں کیونکہ results ان کے equal ہیں تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں left hand side is equal to right hand side مطلب کہ ہمارا theorem کی left hand side کیا تھی a union b union c اس کو میں ذرا دیکھ لوں a union b union c وہ equal ہے right hand side ہمارے بس کیا ہے a union b union c یہ ہمارے بس right hand side بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ theorem ہم prove کر چکے ہیں اس کو logical میں convert کر کے اور اس کا truth table ہم نے دیکھا تو ہمارے بس results جو آئے ہیں اس کی base پہ ہم نے کہا کہ یہ ہم theorem prove کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے next question جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے intersection کی associative property ہے ٹھیک ہے تو بالکل سیم ہے اس طرح سے بس اور جو ہے وہ convert ہو جائے گا end میں ٹھیک ہے باقی چیزیں اس طرح سے ہیں تو end کا آپ کو بتا ہے کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے logical میں تو اس سے next question ہم solve کر دیتے ہیں جو کہ میں لکھتا ہوں property fourth question ہے اس میں جو ہمیں theorem یا property given ہے وہ ہے a union b intersection c is equal to a union b اور اس کا intersection ہے a union c کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس property given ہے اب یہ مجھے آپ بتائیے کہ یہ کونسی property ہے کیونکہ ہم یہ پہلے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں یہ والی property ٹھیک ہے بتائیے جس جس نے یہ کہا ہے کہ یہ distributive property ہے of intersection over union انہوں نے غلط کہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے actual میں distributive property of union over intersection ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے proof کرنا ہے تو پہلے تو ہم sets کے through پہلے کئی دفعہ اس کو proof کر چکے ہیں اسی chapter میں لیکن اب ہم نے اس کو logical میں convert کرنا ہے اور پھر اس کو proof کرنا ہے تو ہم یہاں پر کریں گے ٹھیک ہے تو logical میں چلیں اس کو convert کرتے ہیں union کو آپ کو بتا ہے union جو ہے وہ اور میں convert ہو جاتا ہے اور end جو ہے وہ intersection جو ہے وہ end میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا a اور b and c is equal to a اور b intersection end میں convert ہو گیا اور یہ بن جائے گا a اور c ٹھیک ہے تو یہ ہم convert کر چکے ہیں distributive property کو logical form میں ٹھیک ہے تو اس کا ہم نے اب truth table بھی بنانا ہے تو اس سے پہلے ہم لکھتے ہیں ہمیں کیا کہ چاہیے ہوگا a چاہیے ہوگا ٹھیک ہے b چاہیے ہوگا اور c کیونکہ تین ہمارے بس یہاں پر propositions use ہو رہی ہیں تو a b c آ جائے گا اس کے بعد ہم نے find کیا کیا کرنا ہے b and c کیونکہ میں پہلے brackets کو لکھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو ایک ترتیب سے ہم چلتے ہیں نا b and c find کریں گے تو اس کے بعد ہم اس کا اور find کر سکیں گے a کے ساتھ تو مربس left hand side بن جائے گی وہ ٹھیک ہے a اور b and c یہ مربس بن گی left hand side اب right hand side کے لیے ہم کیا کیا find کریں گے a اور b find کریں گے a اور b ٹھیک ہے تو اس کے بعد a اور c بھی ہم find کریں گے a اور c اور ان دونوں کے درمیان جب ہم and find کر لیں گے تو ہمارے پاس right hand side بن جائے گی ٹھیک ہے a اور c اب یہاں پر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پر بھی تین propositions ہیں تو کتنی اس کے combinations بنے گے 8 combinations بنے گے ٹھیک ہے تو وہ combinations ہم لکھتے ہیں true 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 false ٹھیک ہے بلکہ میں اب دوسری طرح رکھتا ہوں اس کو true 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 false true false true false true false اور true false ٹھیک ہے ہمارے پاس کتر بن گے 1 2 3 4 5 6 7 8 اسے طرح سے اب اس کو true true false false ٹھو ٹائمز ہم لکھیں گے ٹھیک ہے true true false false تو یہ ہمارے پاس بن گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر four times ہم نے ریبیٹ کرنا ہے یعنی کہ true 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 چار دفعہ اس کو چار دفعہ false آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس بن جائیں گے combinations art ٹھیک ہے تو یہ ہم بنا چکے ہیں combinations یہاں پر تینوں propositions کے جو کہ 8 combinations ہیں اس کے بعد ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے بی اینڈ سی بی اینڈ سی ہم فائنڈ کریں گے جو کہ یہ بی ہے اور یہ سی ہے ان دوانوں کو دوانوں کو دلائیں گے تب hes'dر زہے ایگا فال ہوگا تو یہ میں نے اس کا result لکھ لیا اس کے بعد ہم نے بی اینڈ سی کا result جوایا ہے اس کا اور فائنڈ کرنا ہے ہم نے اے کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس c ہے اب ہم نے یہ b and c کے result ہے اور اس کا ہم نے اور find کرنا ہے ایک کے ساتھ یعنی کہ جب دونوں میں سے ایک بھی true ہوگا تو ہمارے پاس result true آئے گا تو یہ میں لکھ رہا ہوں اس کا result بھی یہ ہمارے پاس اس کا result آ رہا ہے یہ false ہے یہ بھی false ہے اور یہ بھی false ہے اچھا اب یہ تو ہو کہ left hand side کا result آ چکا ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہم next پہ آتے ہیں جس میں ہم نے a اور b کے درمیان اور find